نظر روزے پہ پڑتی ہے ہٹانا نہ بھول جاتا ہو سلام علیکم ورحمت اللہ ومن يضل بفنا خاديلا ونشحب ان لا اله الا اللہ ونشحب ان محمد عبوه وقل قال اللہ تبارک و تعالی فی شانی عزقه القریب اما بعد فارب باللہ من الشیل و جلال رجیب بسم اللہ احباد رخیم لئے شكرتم لازیدنن و لئے کفرتم انہا دابیل شدید صدق اللہ رضیم وبلغنا رولہم نبیدل امین المبین المطین القریم ونہر والا دالت علم الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین آئی حضرات مردی کی سرزمین سے پیارے عالی حضرت ارشاد فرماتیں اللہ کی سرطا بغدا مشان ہے وچنک بھی گا سبحان اللہ اللہ کی سرطا بغدا مشان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ اور قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح و طیبہ میں ہوئی بتاتا ہے بارا نور کا صدقہ لینے بھوٹا آیا ہے بارا نور کا اور میں گنا تو بادشاہ بھوٹے پیالا نور کا نور دن دنا تیرا دینا زبتا نور کا تیرے اسرے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا پورا ہے نور تیرا سبھرانا نور کا سبھرانا نور کا عزی حضرات ہم اور آپ سب سے پہلے قومت خزران میں آرام فرمانے والے آرام حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ حضور احمد مصطفیٰ محمد محمد مبارک مرحومہ کے ورسی کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں پاک پربردگار آرام کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولای کائنات میرا کہنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس تقا سباہ مرحومہ کی روحوں کو بچاتے ہیں قبول و منظور فرمائے اگر اس کی مقصرت فرمائی ہو تو درجات میں پرندیاں عطا فرمائے اگر اس کی مقصرت فرمائے ایک مرتبہ دے ہوتے پاک پڑیے گا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانی ملت اسلامی اللہ تعالی قرآن و جید میں شاند فرماتا ہے لائل شکر تم لاسید لائل کفر تم اتنا عذابی لاشید اے مسلمان ہو آئے کہ میں آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ بتاتا ہوا چاہتا ہو بات پر بردگار عالمی دشاہ جو فرماتا ہے اے مسلمان ہو تو تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کروگے تو میں تمہارے معلوم میں اضافہ فرما دوں گا اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا کوئی جان لو میرا عذاب الشاقید ہے عزیزانی ملت اسلام ہے آئے کہ آپ لوگ اس محل کا دم محل کا آئے کہ آپ لوگ اس محل کا عزیزانی ملت اسلامیاں ایسا محول چل لگا ہے ہم لوگوں کی ماں اور بہنوں کی آپ لوگوں کو لٹا جا رہا ہے ہم لوگ کہاں تھے اور کہاں آگئے ہیں آج چل کے حالات اکنے خراب ہو چکے ہیں کامانی ماں اور بہنیں گروہ کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے آپ لوگوں نے نیٹ کا دور ہے ابھی آپ لوگوں نے دلی کے کانڈ کا بارے بہترا ہونا دلی میں ایک ایک ترد رات ماجیہ پیش آیا ہے ایک مسلمان کی بیٹی تھی جس کے ساتھ کس پر کوڑا نوج کر مارتیا ہے اللہ اکبر عزیزانی ملت اسلامیاں آپ اندازہ کو لڑا دے گا اگر ہماری تمہاری ماں اور بہن ہوتی ہے اگر اسکول تیانے میں کچھ لیٹ ہو جاتی ہے تو ہم تم پیچائن ہو جاتے ہیں اس کے باباں پیچائن ہو جاتے ہیں بھائی بہن کی پیچائن ہو جاتے ہیں وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہو جی وہ بھی تو کسی کی بہن ہو جی عزیزانی ملت اسلامیاں لیکن لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کسی کی بیٹی ہے یہ کسی کی بہن ہے لیکن لوگوں نے اس کی عابلوں کو نوتنے کے بعد ان کو قتل کر دیاں معاہ و اکمار مرسیزانی ملت اسلامیاں دوس کوچ کرتے دیکھی ہے ہم لوگے کے حالات اتنے خرام ہو جو گئے ہیں آپ لوگوں کا یہ نہیں کہتا کہ بیٹی جائر مسلم کی ہوت یا بیٹی مسلم کی ہوت بیٹی بیٹی ہی ہو آتر کی ہے جائر مسلم کی ہوت یا مسلم کی ہوت ہمارے بھائیوں ہمارے حالات اتنیا خراب ہو چکے ہیں ہم اپنی امہ اور بہنوں کی آبنا کو لوٹ رہے ہیں ہم اپنی امہ اور بہنوں کی اس بطول سے کھلاؤ کر رہے ہیں عزیزانے ملکے سلا گیا آج میں آپ لوگوں کو تاریخ کا ایک حمالہ پلاتا ہوا جاتا ہوں اللہ کے مطول کا زمانہ تھا اللہ کے مطول ہے عورتوں کو کس قدر پیار و محبت سے پالا تھا کس قدر عورت کو تازم دیدھے کس قدر عورت چکر و محبت سے پالا تھے عزیزانے ملکے سلا گیا اللہ کے مطول کا زمانہ تھا اس وقت میں عورت کی کوئی اہمیت نہیں سمجھ جاتی تھے اس وقت میں اللہ کے راتواند بھویا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے ایک میں گھرپن بھرکی پیدا ہوتی ہے اس وقت کا حالات ایسا تھے اس وقت کے حالات اتنے خراب تھے اگر بھرکے اندر بھرکی پیدا ہو جاتی تھے باپنی یہ ہاتھوں کے اگلہ گھوڑ کر مار کیا جاتا تھا یا ات کو جلہ گھا بھیا جاتا تھا وہاں بھرک عزیزانے ملکے دھرکیا دیکھیں ایک پیٹین ہے اس وقت میں رکا وطانہ کی بارگانہ دعا کی ایک بارت پر بھرکینا رہا ہے کوئی ایسا موکر بنا کر ہمارے پاس دیکھے جو عورتوں کی سمازت کر سکے جو خان کی پیٹین کی سمازت کر سکے عزیزانے ملکے دھرکیا ایک انسان اپنی بی بی سے کہتا ہے کہ بی بی میں پھراد کروں کے لیے چل دنوں کے لیے تیجارت کے لیے جا رہا ہوں اگر دھرکے اندر پیٹا پیدا ہوں تو پیاروں محبت کے ساتھ نہ پار لینا ہلی ہی لوڈوں پیار کے ساتھ مازت کی پرورش کرنا اگر پیٹین پیدا ہو جائے تو اپنی ہاتھوں سے اٹھا گھر بھوڑ کر مار دینا زیدہ کو زندہ تبا دینا عزیزانے ملکے دیار لیا ہاں لانی شور کو تیارت کے لیے چلا جاتا ہے لیکن لگی کے بھوڑا پر لانی بی بی کے ہاں پر ایک لگی پیدا ہو جاتی ہے زیدہ نے ملکے سرابیاں جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی ہے دل کے اندر شور کا خوب تھا کہ میرے شور کو اگر پتا چل گیا تو میرا شور اس بیٹی کو مار دے گا لیکن دل ہی دل میں ماں کی ممتہ تھی ماں کی ممتہ اتنا ہی ناؤں میں پھوا جاتی ہے بڑی ان پیار و محبت کے ساتھ میں کوئی پرورش کرنا شروع کر دیتی ہے میں میرے بھائیوں بڑی ہی لڑوں پیار کے ساتھ میں پا لگی تھی چند دنوں کے بعد میں مستاش اور تیجار سے واپس آتا ہے شور شہر سے واپس آتا ہے بیکن جب گھر کے سہل میں ایک چھوٹی سی لڑکی کو کہلتا ہوا دیتا ہے بہت ہی حسین اور جمیل لڑکی تھی بہت ہی خوب صورت لڑکی تھی بہت ہی خوب صورت لڑکی تھی اپنی بی بی دکھاتا ہے بی بی یہ تو بتا ہے یہ اپنے گھر کے سہل میں یہ چھوٹی سی نازل سی لڑکی کون کے لڑی ہے بہت ہی بی بی چھوٹ بول دیتی ہے کہ میرا شہر انکار نہیں ہے بلکہ میرا شہر انکاریوان ہے اگر تو یہ پتر چل گیا ہے کہ یہ ہماری تمہاری بیٹی ہے یہ پیار نہ کرے گا اپنی ہی پھیکی کو اپنی ہی ہاتھوں سے مار دے گا اس لیے بی بی نے چھوٹ بول در کہا کہ یہ ہماری تمہاری بیٹی نہیں ہے بلکہ کسی پوزی کی بیٹی ہے حسیدہ نے ملتے اسلام ہے بھونو جوان تکا ہے کہ بھئی حسین و جبیل لڑکی ہے بھئی یہ خوب صورت لڑکی ہے بھئی پیار و محبت کی اسے پرورش کرنا شروع کر دیتا ہے بھئی لڑو پیار کے ساتھ نوز کو پالنا شروع کر دیتا ہے حسیدہ نے ملتے اسلام ہے اے مسلمانوں جب وہ لڑکی کے مار پانچے اچھا برس کی ہو جاتی ہے مہترہ حضرات اس لڑکی کو اچھ بکا چاہتا ہے یہ لڑکی کسی پوزی کی نہیں ہے بھئی کہ ہماری تمہاری لڑکی ہے وہ صور تو حیمال ہو چکا تھا اپنی بی بی پر گصہ ہو جاتا ہے گصہ ہونے کے بعد میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لیتا ہے ایک خائلے کو ساتھ لیتا ہے اور میدان میں جنا جانے کے بعد میں وہ ایک کٹا کھوڑنا شروع کر دیتا ہے لڑکی کہتی ہے اپنے جان کس کے لیے کٹا کھوڑنا ہو لیکن وہ شہر انہی زباب نہ دیتا ہے وہ باپ کوئی جواب نہیں دیتا ہے آخر کار کیا ہوتا ہے پورٹ آنا شروع ہو جاتی ہے یعنی پورٹ نکالنا شروع ہو جاتا ہے جب بیٹی اپنے باپ کی حالت دیکھتی ہے جب میرا باپ مہنہ کر رہا ہے میرا باپ پسینے سے رہو لاب ہو چکا ہے میرا باپ میں پسینہ سے تروں تو رہو گیا ہے آخر کار پیٹی اپنے باپ کے پاس بھوٹی ہے اپنے چھوٹے سے داروں سے اپنے باپ کی پیشانی کو ساپ کرنا شروع کر دیتی ہے سبحان اللہ ہسیدہ نے ملتے ذرا بیا کبھی چہرے کو ساپ کر رہی تھی وہ وہاں پر کھڑی ہو جاتی تھی کچھ دیر کے بعد میں پھر پسینے کو ساپ کرنا آ جاتی تھی آخر کار کیا ہوتا ہے کب کب تاک کھڑ جاتا ہے اپنی بیٹی کو وہاں پر بلاتا ہے اور اپنی بیٹی کو اٹھانے کے بعد میں اپنی بیٹی کو اٹھانے شروع کر دیتا ہے وہاں مدبا بیٹی گوی دے ہوئے آزکت بھی ہے اپنے جان کے کو بتاکے میں نے آپ کا کیا بھولا ہے مجھ کو آپ کفر نہ کیجئے مدھا ہم مجھ سے کہیں بلا آپ سے کتی چیز کا مطالبہ نہ کروں گے آپ سے کوئی پھروڑا نہ مانوں گی آپ سے کتی چیز کا بھی مطالبہ نہ کروں گے اپنے گل مجھ پر رحمتا ہے اور مجھ کو بخش دیتی ہے لیکن وہ نو تمہارے ہمارے انسال بن چکا تھا وہ انسال بن چکا تھا اس کے دل تو پتھر کا ہو توکا تھا اپنی بیٹی کو اٹھانے شروع کر دیتا ہے اسی بات دنہ اس لرکی نے باہد پر بردگار آرم کی باگا میں دونوں ہاتھوں کو ڈاکار سکیا تھا باہد پر بردگار آرم یہ اوڑ پر کم تک ہتھی اچھار ہوتا رہے گا کم تک اوڑ کو جنہ دبانا جارا جائے گا اب باہد پر بردگار آرم اپنی بار دہتے ہیں کوئی باہد پر بردگار آرم وہ اپنے محبروں بھو بھیلے تاکہ نہ اور کی حفاظت کر سکے تو باہد پر بردگار آرم اپنے محبور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر دے جا جد دنیا کے اندر دے جا تو اس وقت میں جود دنیا کے اندر تاریخ تھی وہ تاریخ ختم ہو گئی تھی وہ تاریخ ختم ہو گئی اور کو پڑھدوں assessment دیار دیا جاتا جا وہ تو وہ ہرت کیا جاتا تھا وہ طلب ہو ستم ختم ہونا شروع ہو گیا اورات کو عصر کرنی شروع کر دی اورات سے پیار و محبت کرنی شروع کر دی ائی نپ اائز گھڑتا ہوا یہی اورات ہماری تماری مار بہن ہوتی ہے اور بہنی بھی ہوتی ہے آن크 ہے ان لوگ ہو رہا آپ کی آگیاں کو لوٹنا شروع کر دیا ہے اور کی ازد اکży所 ہے خمار کرنی شروع کر دیا ہے اس کے ماما پر کیا بیت رہی ہوگی زیادہ دل کا فاصلہ نہیں گدرا ہے بدلہ یا پیس دل کا ارضہ گدرا ہوگا اس کے دھر پر قیدہ قرآن مت رہا ہوگا اس کے بھائی بھی ہوگے اس کی بہنیں بھی ہوگی اس کے ماما پر حالات کہتے ہو رہی ہوں گے اسی لیے کو کسی گھر مسلم نے کہا تھا مجھے انسان اور کسی گھر مسلم نے کہا ہے مجھے اندوستان کیا نبس کے بغاد مثلا ہوگی اس کے ماما جائے اندگرسی ات plantation ہوگی اس پر حلی terce سنلوستان یہ ہے کہ اندوستان ڈرمنٹا واسل michل اس کے دھر پر حالات کیا نبس اقنیم اقنیم صحب اسلام صلی اللہ اقنیم اب نے اقنیم اقنیم مہترم حضرات ذرا سوچو تو سہی وہ بھی کسی کی بہن ہے لیکن ہم لوگوں نے ایسے حالات کر دیئے ایسے حالات کر دیئے اور یہ زیادہ عرصہ ماں گزرا ہے بلکہ پندرہ یا بیس سال کا صرف عرصہ گزرا ہے پندرہ بیس سال کے اندر عزیزہ نے ملتے سلامیاں اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں بھائی بہن کو بہن نہیں سمجھ رہا ہے بہن بھائی کو بھائی نہیں سمجھ رہی ہے ماں باپوں کو ماں باپوں گھر ترجہ نہیں دیا جا رہا ہے آخر اس میں کمی کس کی ہے اس میں دین یا شریعت کی کمی نہیں ہے ہم نے اپنے بچوں کو شریعت میں نہیں ڈھالا ہے ہم نے اپنے بچوں کو دین کا طریقہ نہیں سکھایا ہے اثر خدا کی اگر ہم اپنے بچوں کو شریعت کا طریقہ سکھا تھے اگر ہم اپنے بچوں کو اسلام کا طریقہ سکھا تھے اگر کوئی اسلام پرکر کناتے ہیں اور اسلام کی تاریخ ان لوگوں کو پرکر کناتے ہیں تو قسم خدا کی آج کا محل یہی محل ہوتا تو بزرگان دین کا طریقہ تھا تو اصحاب 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 کا طریقہ تھا بسیدہ نے ملتے دراتیا لیکن ایتے حالات ہو وہ دیکھنے کے بعد اور رونا آتا ہے ایتے ایتے حالات ہو چکے ہیں ہم لوگوں نے علماء اکرام کے محبت کرنا پند کر دیا ہے آج یہ قرآن سے محبت کرنا پند کر دیا ہے اے میرے بھائی کرو ہم لوگوں نے اتنے دور آ چکے ہیں اتنے دور آ چکے ہیں اسیدہ نے ملیوں کے سلامیاں ابھی بھی وقت نہیں مدھرا ہے اگر آج بھی ہمیں ایک ہی پیار ساراں پر آ رہے ہیں اور اسلام کو ہم نے مضبوطی کے ساتھ میں تھام لیا اور جنگ کو ہم نے پہچا لیا بعد میں اپنے ماں بہبوں کی عزت کرنے شروع ہوں گے آج بھی ہم اپنے ماں بہبوں کی عزت کرنا شروع کر دیں گے کسی کی باب لوگوں نے آتا کنگے اسیدہ نے ملتے سلامیاں آج کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں اگر ہماری بستی میں اگر کوئی حاکتے قرآن ہو یا کوئی عالم تین ہو کوئی کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے بڑی پھری نظر سے دیکھا جاتا ہے اے دنیا مانو یہاں پر تو تم اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو اس کو حیاء پر پھری نظر سے دیکھتے ہو لیکن کل قیامت کے دین بارت پر بردگار آلم کی بارد جب آپ سے نہ ہونا بارت پر بردگار آلم کو مرتفانہ ہوگا اللہ کے راتے ہیں انشاءال حرماتے ہیں بردگم اس سے مصافحہ کرنا چاہتے ہو جس نے بڑا عالمی دین سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا جو عالمی دین کے پاس بیٹھا کل قیامت کے دین جلت کے اندر وہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے گا لیکن ہم لوگوں نے علماء اکرام سے محبت کرنا بند کر دیا حافظ و قرآن سے دوری کرنا چرو کر دیا کیسے کہتوں سے دوستی کر رہے ہیں جو نسینی ہے اسی سے دوستی کر رہے ہیں جو جہاری ہے جو شرابی ہے جو سناکاری ہے اسی کے ساتھ ہم ساتھ دیتے ہوئے رہا رہے ہیں اسی کا ساتھ دیر رہے ہیں اسی سے دوستی کر رہے ہیں اے مکرمانوں یہ ان کا قصور نہیں ہے بلکہ ہمارا تمہارا قصور ہے ایسے کا ساتھ دیر رہے ہیں اسی سے دوستی کر رہے ہیں جو مسید کے امام کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ مجرم بیٹھ نہیں ہے جو آپ نے بڑے کے بھدر کے پاس بیٹھ جاؤ مجرم بیٹھ نہیں ہے وہاں بھی تو قرآن کے پاس بیٹھ جاؤ اللہ کے راتو نے شاد فرماتے ہیں صحابہ اکرام پہ رشاد فرماتے ہیں یہ ہے میرے صحابہ اکرام میرے حافظ قرآن کی یعنی میرے امتیوں میں وہ بھی حافظ قرآن ہوگا ان کی شار یہ ہوگی کینہ کی شار ہوگی جیسی بھی قبرستان میں چلے جائے گا کہیں کبھی رہنا بھلا ہو کہیں کبھی رہنے بھلا ہو کہیں کبھی رہنے بھلا ہو قبرستان میں چاہ جائے گا قبرستان میں جانے کے بعد اپنے قرم کو وہاں پر دے میں پاک پر دکھار آرام اس کی قدم کی پرکت ہے قبرستان کے اوپر اور صحابہ اکرام سے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اکرام یہ تو صرف حافظ قرآن کی شان تھی اگر تم تمہاری بستی میں کوئی عالم دین ہے کہیں کبھی رہنے والا ہو کہیں کبھی قبرستان ہو اگر وہ عالم دے قبرستان کے اندر پہنچ جائے تو اس کی قدم کی برکت یہ ہے اس کی قدم کی برکت ایسی ہوگی کہ پاک پر بردگار آرام جن مردوں پر حساب بھوڑا ہوگا ان کے حساب کو اٹھائیے جائے گا ایک دن گزر جائے گا وہ عالم دین بندہ اور قبرستان سے باہر آ جائے گا یعنی اپنے گھر پر پہنچ جائے گا گھر پر پہنچنے کے بعد پاک پر بردگار آرام کی بار جب میں فرشتہ عرض کریں گے پاک پر بردگار آرام تو نے ہم کو حکم دیا تھا کہ میرا بندہ حال میں دین قبرستان کے اندر آرہا ہے اس کے قدم کی برکت یہ ہے کہ عذاب کو اٹھائیے جائے اے پاک پر بردگار آرام اگر تو ہم کو حکم دے تو عذاب قبرستان پر نازل کر دیا جائے پاک پر بردگار آرام ارشاد فرمائے گا اے فرشتہ جب تک میں تم کو حکم نہیں دیتا حتیٰ قبرستان پر عذاب کو نازل نہ کرنا ایک دن گزر جائے گا دو دن گزر جائے گے تین دن گزر جائے گے یہاں تک کے بردگار آرام ارشاد فرمائے گا فرشتہ آرک کریں گے اے مورا اے قائمات اب بردگار آرام ارشاد فرمائے گا اگر تو ہم کو حکم دے تو تیرے حکم کے مطابق عذاب قبرستان پر عذاب کو نازل کر دے تو پاک پر بردگار آرام ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میرے عالمی دین بندے کی شاد یہ ہے کہیں کب یہ رہنے والا ہوگا کہیں کب یہ قبرستان ہوگا اپنا قدم قبرستان کے اندر لگ دے گا تو چالی دن تک اس قبرستان کے اندر عذاب کو نازل نہیں کیا جائے گا لیکن ہم لوگوں نے حافظ و قرآن سے محبت کرنا بند کر دیا عالمی دین سے بہت بری نظر سے دیکھ رہے ہیں بعض بات حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی سلام کرے یا نہ کرے اگر کسی مسجد کے امام نے یا حافظ و قرآن نے یا عالمی دین نے سلام نہ کیا تو وہ انسان قرآن مچا دیتے ہیں باتاؤ عالمی دین ہے وہ سلام نہیں کر رہا حافظ و قرآن ہے سلام نہیں کر رہا اے مسلمانوں سلام کرنا سنت ہے جس نے سنت کو ادا کیا اس نے تو شہیدوں کا سواب پایا اللہ کے رسول چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے اللہ کے رسول وہ بھو کو بھی سلام کیا کرتے تھے یہ نہ دیکھیے گا یہ مسجد کا امام ہے یا چھوٹا ہے یا بلا ہے بلکہ جو سلام میں پہل کرے گا اللہ کے رسول کی سنت کو ادا کرے گا جو سنت کو ادا کرے گا وہ کو شہیدوں کا سواب پایا گا